ہلا بائیز ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ سب آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے شنجن ویزا اپلیکیشن فارم کے اوپر اس ویڈیو کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو شنجن ویزا جو ہے اس کو فارم کو فیل کرنا ہے وہ کیسے کریں گے اور اس میں کیا کیا چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا اور ویڈیو کو انٹ اپ ضرور دیکھے گا آئیے اور میں آپ کو اپنے سسٹم کی طرف لے کر چلتا ہوں اچھا یہ آپ کا ہے اپلیکیشن فور شنجن ویزا جب آپ نے اپنا فارم جو ہے یہ فیل کرنا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے یہاں پر جو آپ فوٹو جو ہے وہ پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کا جو بیگرونڈ ہو وہ وائٹ ہو اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سکس ہیئر سے زیادہ اولڈ سکس منس سے زیادہ اولڈ نہ ہو فرسٹ میں آپ کا آجائے گا نیم آجائے گا کچھ بھی آپ نیم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ میں آپ کا آجائے گا سرنیم اچھا سرنیم اور یہ فرسٹ نیم میں نے اپنی پریریس ویڈیو میں بھی بتائی ہے کہ آپ نے وہی نیم مینتشن کرنا ہے جو آپ کا پاس بورٹ کے اوپر ہے ٹھیک ہے فرسٹ فیملی نیم آپ کا لاسٹ نیم آئے گا اور سرنیم جو اگر ہے تو آپ میانشن کر دیں نہیں تو چھوڑ دیں اور جو فرسٹ نیم ہے وہ آپ اپنے کورڈنگ ٹو پاسپورٹ یہاں پر مینشن کر دیں گے ٹھیک ہے فورت اپشن کے اوپر آپ کی آجے گی ڈیٹ آف برث ٹھیک ہے ڈیٹ آف برث اب لکھیں گے پھر پلیس آف برث کون سا اور کنٹری آف برث کون سا اس کے بعد آپ کی آجاتی کرنٹ نیشنیلٹی جس ملک میں آپ رہ رہی ہیں اس کے بعد آپ کی آجاتی نیشنیلٹی آف مینشن کریں گے لیکن اس کے ساتھ پھر آپ کو ایفی ڈیویٹ بھی لگانا پڑے گا کافی ڈاکومنٹ آپ کو اس کے ساتھ ایڈ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے سیکس میل یا فی میل کو اپر ٹک کر دیں گے ٹھیک ہے میریٹر سٹیٹس میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ میریٹ کے اوپر ٹک کرتے ہیں تو آپ نے اسی چیز میں کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ پھر اپنا نکاح نامہ بھی جو ہے کمپیوٹر آئیز جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ سنگل پہ کرتے ہیں تو پھر کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے ڈیووز پہ کرتے ہیں تو ڈیووز پے پر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مینشن کرنی پڑیں گے یہ آپ نے اینے کر کے چھوڑ دینا اس کے بعد آجاتا ہے نیشنل آئی ڈی نمبر یہاں پر آپ کا آجے گا آپ کا آئی ڈی کارٹ نمبر جو بھی ہے وہ آپ اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آجاتا ہے ٹائپ آف ٹرائیول ڈاکومنٹس اس میں آپ نے اوڈنری کے اوپر ٹک کر دینا اگر آپ گورنمنٹ افیشل ہیں تو پھر آپ افیشل کے اوپر کریں گا اور اس کے ساتھ پھر آپ کو این او سی بھی پروائیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے نمبر آف ٹرائیول ڈاکومنٹس ٹھیک ہے یہ نمبر آف ٹرائیول ڈاکومنٹس میں آپ کا پاسپورٹ نمبر آجے گا اور یہاں پر ڈیٹ آف ایشو آجائے گی اور ویلیڈ کب تک ہے اور اس میں اپنے یہی میک شو چیز کرنی ہے کہ یہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے یہ ٹھارہ منت سے جو ہے زیادہ سے اس کی ویلیڈیٹی ہونی جائے کم از کم اٹھارہ منت کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے ایشوڈ بائی میں آپ کی کنسرن کنٹری آجائے گی اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری ایشوڈ بائی جو کنٹری ہے وہ پاکستان آجائے گی اس کے بعد اپلیکنٹ کا ہوم اڈریس آجائے گا جو کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ کے اوپر مینچن ہے اور یہاں پر ساتھ میں اپنے ای میل بھی ویلیڈ کیونکہ آپ کو ای میل ہی ریسپونس کیا جائے گا اور آپ نے اپنا موبائل نمبر بھی مینچن کر دینا ہے یہ جو سائیڈ والا اس کا پارٹ ہے یہ آپ نے بلینک چھوڑ دینا ہے یہ جو ہے یہ سارا امبیسی خود اس کو ڈیل کرے گی اس کے بعد آجاتا ہے ریزرین is a country other than country of current nationality یہ آپ نے اینے کر کے چھوڑ دینا ہے نو کے اوپر آپ ٹک کریں گے آپ اس کو چھوڑ دیں گے کرنٹ آپ کو پیشن آپ کا آجاتا ہے اگر سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹ مینچن کر دیں اگر آپ ورکنگ کرتے ہیں تو وہ مینچن کر دیں گے اور پھر اگر آپ امپلوئے ہیں تو آپ نے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اس کا ویلیڈ اڈریس اور اس کا آپ موبائل نمبر اس میں ایر کر دیں گے اس کے بعد آجاتا ہے مین پرپس آف دا جھنی تو اگر ہم سٹڈی ویزے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم سٹڈی ویزے کو ہی اس میں مینچن کر دیں گے میمبر سٹیٹس آف دیسٹینیشن اور میمبر سٹیٹس آف اس کے بعد آجاتا ہے نمبر او اینٹریس ریکویسٹی یہاں پر آپ ملٹیپل اینٹریس کے اوپر کلک کر دیں گے کیونکہ ہم نے نمبر آف ٹائم آنا ہے اور جانا ہے ڈریشن آف انٹریس ٹے اور ٹرانزیٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ جو ہے وہ بلینک چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے شیل بی فیل ان کوڈن ویدہ ڈیٹا این ٹریول ڈاکو میں یہ جو فارم آپ کا حصہ ہے یہ آپ کا فیل کریں گے جب آپ نے اپنی ٹکٹ جو ڈمی ہے یا اوثینٹک جو آپ کی ٹکٹ ہے وہ آپ نے کروا لی ہے دن آپ اس کو منشن کریں گے کہ آپ کا جو سٹے ہے وہ کب سے کب تک ہے اس کے بعد یہاں پر آجاتا ہے فنگر پرنٹ کولیکٹیو پریویسلی آپ نے لازٹریئر میں کچھ فنگر پرنٹس تو نہیں ایڈ کیا یہ آرہا بیسکلی چھوڑیس پہ سٹوڈن ویزا ایشو ڈیورنگ ڈیورنگ دا لازٹ پاس ہے اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اینے کر کے نو کر کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد فنگر پرنٹس کے اوپر بھی اگر نہیں ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے اینٹری پرمیر فارمیل کمیٹیو ڈیسٹینیشن کہ آپ کی جو اینٹری او کس کنٹری میں اور وہ کب تک ویلیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس چیز میں منشن کر دیں گے اس کے بعد آجاتا ہے انٹینڈیڈ ڈیٹ آف آرائیول اندہ شنجن ایریا اور انٹینڈیڈ ڈیپارچر یہ بھی جب آپ ٹکٹ اپنی کریں گے دین آپ اس کو اس میں منشن کر دیں گے اس والے کتیس والے حصے کو آپ اینے کر کے چھوڑ دیں گے اور یہ والا حصہ بھی آپ کا بلینڈ چلا جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے نمبر انڈریس اور انوائٹنگ کمپنی یہاں پر جو کمپنی ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے جا رہے ہیں ہم یونیورسٹی کا نیم اور اس کا یونیورسٹی نیم اور اڈریس اور اس کا یہاں پر ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اچھا اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ٹھرٹی ٹو کے جو باقی سارے سرنیم فرسٹ نیم اڈریس ٹیلی فون ٹیلی فیکس میل اڈریس اور کمپنی اچھا اگر آپ یہاں پر ہوتل بک کرواتے ہیں تو اس ہوتل کا نیم آپ نے جو ہے پروپرلی جو اس ہوتل کا ڈریس اور نیم ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا کوسٹ ٹرائیولنگ اس وقت اچھا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک سال کا جاسے کہ سکولرشپ کے حساب سے جو اٹلی کے اندر آپ کا ایک ماہ کا خرچہ ایک سال کا خرچہ بڑنا ہے ٹھیک ہے پانہ دو سو یورو کے بنتا ہے تو اس چیز کو آپ نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے مینج کر کے یہاں پر ایکوال جو کوسٹ ہے آپ کی آپ نے اس میں مینشن کر دین ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے باید اپلیکینٹ ہنس ہے اور ہنس ہے آپ کا منز اف سپورٹ کیا ہے آپ کیش لے کر جارہے ہیں تو آپ کیش کے اوپر کر دیں گے اگر آپ اس والے حصے پہ جاتے ہیں بائیہ سپانسر تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور سارا اس کے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پرسنل ڈیٹ آف فیملی میمبر ہوئیز یہ بھی آپ نے اگر آپ کا فیملی میمبر یورپ میں رہتا ہے تو آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مینچن کر دیں ادروائز آپ اس کو اینے کر کے یہ والا سارا حصہ چھوڑ دیں گے ریلیشنشپ یہ والا سارا حصہ بھی چھوڑ دیں گے یہاں پر جو آپ نے پلیس ہیں ڈیٹ مینچن کرنی ہے یہ ڈیٹ آپ نے تا مینچن کرنی ہے جب آپ امبیسی میں ہوگا جب آپ فارم سمیٹ کروارے ہیں یہاں پر آپ اپنے فائنل سگنیچر کر دیں گے جیسے میں نے اپنے لاس ویڈیو میں بھی ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے ایک چیز کو یہ ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایک فارم تو یہاں سے فل کر کے لے کر جا رہے ہیں لیکن ایک بلینک فارم آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنا ہے اور اس میں کوئی وہ رول نہیں ہے کہ آپ نے کلر میں لینا ہے یا بلیک میں لینا ہے جو آپ کو کنوینیٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ چیز دھیان میں رکھئے گا کہ ایک ساتھ میں آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس میں مسٹیک نکل آتی ہے تو اس کو ویٹ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا فارم جو ہے وہ چینج کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ والا سارا حصہ آپ نے باقی چھوڑ دینا اور یہ ہی آپ نے اپنا جو ہے فور مائنر سگنجر پیرلل آتھورٹی اور لیگر گارڈین ٹھیک ہے یہ آپ کے سائنس ہو جائیں گے اور یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کی لکھی ہوئی ہیں کہ میں جو بھی ڈیٹا پروائیڈ کر رہا ہوں وہ کوڈنگ ٹو میرے پاسپورڈ اور لیگل جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ساری کریکٹ ہے آپ اس کو جسٹیفائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ملے لیے میں نے ویڈیو میں بنائی تھی یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی اور اس میں میں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ ساری کلیر کر دی ہیں کیونکہ یہ فارم ہے تھوڑا ٹپیکل ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو تھوڑا سا دھیان سے کیجئے گا اور ویڈیو کو پوست کر کے دیکھے گا لیکن اس کو دھیان سے جو ہے وہ فیل کیجئے گا تاکہ کوئی مسٹیک یا ایڈر نہ ہو تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی جو ہے ہیلپ فل رہی ہوگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ